اللہ نے دیئے ان میں جو سب سے پہلا حکمینہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ بات چلی تھی دعوت علیہ السلام پر کہ اللہ نے بہت سے پیغمبروں کو نعمتیں دی ان میں دعوت علیہ السلام کو ایسا بولنا سکھایا کہ جب وہ بولتے تھے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اور آواز اتنی خوبصورت کہ جب تلاوت کرتے تھے پرندے آ کے ٹھہر جایا کرتے تھے لہن دعوت اور حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں یا جنت میں بھی دعوت علیہ السلام تلاوت کریں گے تو ایسے پرندے آ کے جمع ہو جائے کرتے تھے ان کے سر پر اتنی خوبصورت لہن میں تلاوت کیا کرتے تھے وہ تو یہ اللہ نے موجزے دیئے تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کسی جو کلام ڈیلیور کرتا ہے تو فرشتہ بھیج کے کبھی برائراز ہم کلام ہو کے کبھی خواب کے ذریعے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ بیٹے کو زبا کر رہا ہوں تو یہ بھی وہی تھی پیغمبر کا خواب وہی ہے عام آدمی کو اگر بیٹا زبا کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے لئے حلال نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی تین دن خواب آیا تھا مجھے تین سو دن آیا ہے تو آپ کو تین کروڑ دن بھی آ جائے آپ یہ کام نہیں کر سکتے سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے تو خیر تو یہ جو وحی ہے نا جو نبی پر آتی ہے چاہے کسی بھی ذریعے سے آئے اس کی دو قسمیں بس یہ بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں ایک وحی کو کہتے ہیں وحی ہے وحی مطلو مطلو کا معنی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے جو اللہ کی کتاب میں جو وحی ہے اور ایک وحی ہوتی ہے غیر مطلو پیغام اللہ کا ہے لیکن اس پیغام کو نبی نے اپنے الفاظ میں ڈیلیور کیا ہے وہ ورڈنگ اللہ کی بولو بھائی نہیں ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں بہت سے احکام ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن قرآن نے کہا کہ یہ اللہ کا یعنی نبی ہم نے آپ کو یہ حکم دیا ہے حالانکہ وہ ہمیں نہیں ملتا قرآن میں کہیں بھی تو اس سے پتا چلتا ہے اللہ نے دیا تھا لیکن نبی نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے تو اس میں نبی کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں پھر جب صحابی نبی کے ان الفاظ کو نقل کرتے ہیں تو بساوقات صحابی بھی ان لفظ کو کیا کر دیتے ہیں چینج مفہوم وہی ہوتا ہے لیکن الفاظ کیا ہوتے ہیں چینج پھر تابعی جب صحابی سے سنتے ہیں تو بعض افعا وہ بھی چینج کر دیتے ہیں تو اس لئے حدیث میں صحیح حدیث جو ہوتی ہے نا وہ اس پر یہ ایمان تو واجب ہے کہ یہ نبی ہی نے فرمایا ہے یہ حکم نبی کا ہے لیکن الفاظ نبی کے ہیں یہ آپ یقینی نہیں کہہ سکتے لہذا وہ الفاظ جب قرآن کے الفاظ سے ٹکراتے ہیں تو پھر ترجی کس کو دی جائے گی قرآن کو یہ فقہ کا حصول ہے جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہیں اس لئے وہ امام ابو حنیفہ پر مشتہدین پر تنس کرتے رہتے ہیں بخاری کی یہ حدیث ہے تو مسلم کی یہ حدیث ہے تو فلانے بھائی یہ حدیث کو انہوں نے دوسری آیتوں پر پیش کیا ہے اس کے بعد دیکھا ہے کہ وہ بالکل واضح ہے تو اس لئے اس پہ فتوہ دیا ہے تو ایک دلیل نہیں دیکھی جاتی تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب صحابی حدیث بیان کرتے ہیں تابعین تو محدثین آخر میں جو حدیث کے الفاظ میں جب اختلاف آتا ہے تو کہتے ہیں حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی لیکن جو الفاظ ہم نے لیے ہیں وہ مسلم سے کیونکہ امام مسلم ذرا اس کا زیادہ احتمام کرتے تھے کہ الفاظ میں چینجنگ نہ ہو امام بخاری نے اس کا تو احتمام کیا کہ حدیث کی سنت خاندانی ہونی چاہیے لیکن الفاظ کی جو کریکشن ہے نا اس کا امام مسلم نے احتمام زیادہ کیا ہے الفاظ میں امام مسلم نے بہت زیادہ کہ جس طرح انہوں نے راوی سے سنی ہے اس میں بالکل ایک ایک حرف کی بھی تبدیلی ہے نا تو وہ بھی بیان کیا کہ اس حرف کو فلا راوی نے اس طرح بیان کیا فلا راوی نے اس طرح بیان کیا اس میں امام مسلم کا مقام صحیح مسلم کا مقام بخاری سے زیادہ ہے جب بھی کوئی حدیث بخاری اور مسلم میں دونوں میں ہوگی نا تو جو الفاظ میں جو مسلم کی الفاظ ہیں اس کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے علماء کے نزدیک الفاظ پھر مسلم کے ہاں اگر دونوں میں ٹکراؤ ہے تو پھر بخاری چونکہ زیادہ صحیح ہے تو اس کو ترجی دی جاتی ہے خیر